السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے بچوں کیا حال ہے آپ سب کے امید ہے کہ آپ اپنی نماز کو بہت انجوئی کر رہے ہوں گے آپ کو مزا رہا ہوگا اس لیے کہ اب آپ کو اپنی نماز کا مطلب پتہ چل گیا ہے چلیے پہلے دعا مانگتے ہیں اور پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں اللہم انی اسالک علمن نافعون وعملم متقبلون ورزقان طیبا آمین پیارے بچوں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نماز ویسے ہی پڑھتے ہیں جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صلو کمارائی روائی تمونی اسولی کہ ویسے ہی نماز پڑھا کرو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اب ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ دو سجدوں کے ترمیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیا کہا کرتے تھے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کہ لوگ جلدی جلدی سجدے کرتے ہیں میرے پیارے بچوں ایسا نہیں کرنا کیونکہ اس طرح سے نماز قبول نہیں ہوتی نماز کے بیچ میں ہم نے اتمنان اور سکون اور احترام کے ساتھ یہ سارے ایکشنز کرنے ہوتے ہیں دو سجدوں کے ترمیان کی دعا آج ہم سیکھیں گے کہ جب ہم ایک سجدہ کر لیتے ہیں تو ہم واپس بیٹھنے کی پوزیشن میں ہو جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یہ ایک بہت پیاری دعا ہے جس کا مطلب ہے اوہ اللہ مجھے بخش دیجئے اور مجھ پر رحم فرمائے اور مجھے آفیت دیجئے اور مجھے ہدایت دیجئے اور مجھے رزق عطا فرمائے یہ آپ کو لگتو رہی ہے لمبی سی دعا لیکن چھوٹا چھوٹا کر کے سیکھیں گے تو سیکھ جائیں گے حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان پڑھا کرتے تھے رب اغفر لی رب اغفر لی اللہ مجھے بخش دیجئے اللہ مجھے بخش دیجئے تو اگر آپ کو لمبی دعا نہیں یاد ہوتی تو یہ پڑھ لیجئے لیکن دو سجدوں کے درمیان میں آپ نے ایک چھوٹا سا وقفہ ضرور لینا ہے بیٹھنے کا اور جلدی جلدی سجدے نہیں کرنے ٹھیک ہے نا اس کی وجہ سے کیا ہوگا آپ کی نماز بہت خوبصورت لگے گی بہت قبولیت والی بھی ہوگی اور آپ کو اس کا مزہ بھی آئے گا ایک دفعہ پھر وہ دعا پڑھ لیتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی اللہم مغفر لی ورحم نی وعاف نی وحد نی ورزق نی چلیے میرے پیارے بچوں مجھے امید ہے کہ آپ ایسے ہی کریں گے سکون اور اتمنان کی ساتھ اپنے سجود کیجئے اگلی دفعہ کے لئے تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحانک اللہم وابی حمدکا نشہد واللہ الہ الا انتا نستغفرکا ونتوب علیک